تینکیو ڈیپٹی چیرمن سر کنسرن اوور کیسز اپ ٹیکس ڈسپیوٹ آن جی ایس ٹی جس جی ایس ٹی عدکاریوں نے بیدیسی ساکھاؤں دورہ پردان کی گئی سیواؤں پر بینگلور اسٹیت انفوسیس لیمٹیڈ پر اپرتکش کر چوری سے سمبندیت بتیس ہزار چار سو تین کررون روپے کا نوٹیس دیا ہے یہ اپرتکش کر معاملہ ورس دوہجار سترہ سے شروع ہو کر اگلے پانچ ورس کے لیے ہے یہ مانگ انفوسیس کے ایک ورس کے لاب سے ادھک ہے حالانکہ انفوسیس نے نوٹیس کو کاران بتاؤ پور بھر نوٹیس کہا ہے اور کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ کر سمندی سیواؤں پر لاغو نہیں ہوتا ہے جی ایس ٹی کی مانگ سے دلچسپی بڑھناتا ہے کیونکہ انفوسیس گوڈس اینڈ سرویسے ٹیکس نیٹورک جی ایس ٹی این پورٹل کا پروندھن کرتی ہے دو ہزار پندرہ میں کمپنی کو ورس یوم سیوہ کر جی ایس ٹی کے لیے پرودیوکی پلیٹ فارم بنانے کے لیے ایک ہزار تین سو اسی کرون روپے کا ٹھیکہ ملا تھا جی ایس ٹی انٹیلیجنس مہا نردالس سے کہ نہا نردیسالے کے ایک نوٹ میں کہا گیا ہے کہ آئی ٹی دگج نے کاروبار کرنے کے لیے بدیسوں میں ساخھات ثابت کیے اور بھارت سے اپنے نریات چالان کے حصے کے روپ میں ان بدیسی ساخھاؤں پر کیے گئے خرچ میں شامل کیا ڈی جی پی آئی ڈی جی جی آئی نے کہا چونکہ کمپنی گراہکوں کے لیے بدیسی ساخھائیں بناتی ہے ان ساخھاؤں اور کمپنی کی جی ایس ٹی ادنیم کے تحت بسنس ربیکٹیوں کے روپ میں مانا جاتا ہے آئی ٹی پرموک نے کہا کہ اس نے اپنے سبھی جی ایس ٹی بقایہ کا بھکتان کر دیا ہے بسنس شبگیوں نے چنتہ بیت کی ہے کہ جی ایس ٹی پر ایک مکھر دسکون سمگر بیوسائی بھاؤنا کو پرباوت کرے گا عطا اس سرم کے مادنے سے میں مانگ کرتا ہوں کہ سرکار اس معاملے میں اچت کاروائی کرے دھنیباد مانی پرموک جی